حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی سے بگزرکتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے دوسری بات اقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کے قریبی فرائی چیچوں سے حاصل نہیں کرتا بلکہ نفلی عبادت سے حاصل کرتا ہے اور جب جب اللہ تعالیٰ کے قریبی کوئی انسان حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس زبان سے وہ بولتا ہے وہ زبان بن جاتا ہے جس ہاتھ سے وہ پکرتا ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وہ آنکھ بن جاتا ہے اب میں آپ کے سماعتوں کے حوالے بڑی خوبصورت ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے بلکل صاف صاف نظر آنے لگی ملاعظہ کریں ایک پولیس والا تھا اور نئی نئی نکلی تھی شادی ہوا تھا تین مہینے پہلے شادی ہوا تھا براہ اس واقعہ میں بہت بڑی بات ہوا آپ ملاعظہ کریں آپ آشی کانے ولی ہے اور اس بات کی آپ ثبوت دلیل ایویڈینس پیش کر رہے ہیں اب آرام آرام سے کہہ رہا ہوں واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاعظہ کر رہا ہوں ایک سکس تھا پولیس میں اور اس کی نئی نئی شادی ہوا تھا اپنے بیگم سے کہا چلو بازار سے شاپنگ کرا لاؤں اپنے گھر سے نکلتا ہے شاپنگ کے واسطے جیسے بازار پہنچنا تھا کہ اچانک تیج بالش آ گئی اور سامنے سے ایک درویس آ رہے تھے ایک عاشق رسول عاشق ولی آ رہے تھے فٹہ حال تھا لباس گندہ تھا وہ چلے آ رہے تھے ادھر سے اپنی بیگم کو گھومانے کے واسطے پولیس والا جا رہا تھا اتنے میں تیج بالش ہوئی تو درویس اپنے قدم کی رفتار کو تیج کر لیتے ہیں اب پولیس والا بھی تیج تیج چلنے لگتا ہے اچانک درویس کی پیر کیچر میں پڑتی ہے اب ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ خاجہ حسن سرکار میں جو اتنے بڑے عداب کا ماملہ ہے یہاں عدب سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے اب درویس کا پیر کیچر میں پڑا تو اچانک کیچر اچھلا اور پولیس والے کی بیگم کے چہرے پر پڑ گیا اب پولیس والا اتنی بیگم سے اتنا زیادہ محبت کرتا تھا کہ فوراں کیا اے بڑا تجھے نظر نہیں آتی تُو نے کیچر اچھال دیا میرے بیگم کے چہرے پر بیگم بولتی جانے دو نا بزرگ آدمی ہیں دکھا نہیں ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت سید نصیر دین حسن شاہ نارے تکبیر سجادہ نشین سید نصیر دین حسن شاہ نارے تکبیر نارے رسالت اللہ علیہ وسلم رہی کہ جانے دیجئے بزرگ آدیوی ہے عمر دراز آدمی ہے مت بولیے پولیس والا کہتا ہے کہ ایسے ایسے بڑھوں کو میں روز دیکھتا ہوں بڑی بات ہے اور اس میں عدب بھی بڑا ضروری ہے بڑا گوھر سے سنیں یا اتنا کہنا ہوا پولیس والا کہتا ہے میں جانتا ہوں روز روز کا میرا کام یہی ہے اپنی بیگم سے وہ اتنا محبت کرتا تھا تین مہنے پہلے شادی جن بیگم منع کرتی رہی پر درویس کو اس نے تھپڑ مار دیا گالی دے دیا درویس کچھ نہ کہا وہ اپنے راستے چل دیا آگے ایک بیجنس مین ہوتل اپن کیا تھا اس نے خواہش کی تھی جو بھی آج مجھے دکھے گا پہلے اس کو میں چائے پیلاؤں گا دودھ پیلاؤں گا ادھر سے مار کھا کر درویس آگے بڑھائی تھا کہ ہوتل والے نے دیکھ لیا ہوتل والے نے بڑے عذاب کے ساتھ سلام پیش کیا اور اپنے ہوتل میں بھلایا اور چائے ہاتھ میں بابا نے کہا پیسے نہیں ہے ہوتل والے نے کہا آپ بابا پی جی اے میں پیسے اس کا نہیں لوں گا پھر بابا کو لے جا کر بڑا پرسی پر بیٹھایا گیا بابا دل ہی دل میں سوچتے کیا ہے بڑی بات ہے مولا تو کہیں مار کھلواتا ہے کہیں تُو گالی سنواتا ہے کہیں پر تُو دودھ پیلوا رہا ہے ایک سے ایک بڑے بڑے بجنسمن آئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کرسی پر بیٹھے ہیں اور میرا فٹا حال ہے تب بھی مجھے بڑا کرسی پر بیٹھایا گیا مولا تو کہیں پر گالی سنواتا ہے کہیں عزت دیتا ہے یہ کہہ کر وہاں ہوتل سے نکل کر اپنے حضرہ میں چلا گیا اب یہ پولیس والا پورے شہر میں بازار وغیرہ کر کے اپنے گھر واپی جاتا ہے جیسے اپنے گھر کے زینے کو پار کرتا ہے ویسے اس کا پیر فسلتا وہیں گرتا میں نے بولا نا کہ جو اللہ کے ولی سے بگز رکھتا ہے یہ حدیث ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے اور کوئی فرائی چیزوں سے اللہ کے قریبی حاصل نہیں کر سکتا اللہ کے قریبی فرائی چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتا نفل عبادت سے حاصل کرتا ہے جب اللہ کے قریبی حاصل کر دیتا ہے تو وہ انسان کی زبان اس کی نہیں بلکہ خدا کی زبان ہو جاتی ہے جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وہ آنکھ اس کی نہیں بلکہ خدا کی آنکھ ہو جاتی ہے جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے وہ ہاتھ اس کا نہیں بلکہ خدا کا آنکھ ہو جاتی ہے آگے سمات کریں اب یہ بزرگ انسان دربیس اپنے حجرے میں چلا جاتا ادھر نوجوان پولیس بازار کر کے واپس گھر کے لیے روانہ گھر کے لیے جاتا جینے کو جیسے پار کرتا گھن میں انٹری کے لیے ویسی پیر فیصلہ وہیں گرتا دیتھ ہو جاتا محلے والے گٹھا ہو جاتے آخر کیا بات نئی نئی شادی ہوئی تھی نئی نئی نوکری تھی کوئی بیماری نہیں تھا کیسے مر گیا پتہ چلا کہ ایک درویس سے اس نے بحث کیا ایک بزرگ انسان پر اس نے تھپڑ مارا تو لوگوں نے ایسا کہا اس کے گھر والے لاتھی وغیرہ لے کے بابا کے حجرے پہ گئے بابا جلدی باہر نکلی گاؤں سے تمہیں نکال دیا جائے گا ایک تھپڑ مار دیا تو تم نے ایسا جادو مارا کہ جان لے ابھی شادی ہوئی تھی بابا کہتے اے میرے بھائی میں نے کوئی بتوہ نہیں کیا اس کے لئے تو کچھ کہا ہی بابا بس اتنا کہتے میں نے تو نہیں مارا میں نے تو کوئی جادو نہیں مارا پر یہ انسان کے شادی تین مہینے پہلے ہوئے اس کے پاس نوکری تھی نئی خون تھی نئی جوانی تھی ہمارے پیر سے کیچر تو اچھلا تھا تھا اس کے بیگم کے چہرے پر جا کے گیرا تو یہ بیگم سے اتنا محبت کرتا تھا only for three months کا پیار تھا اتنا محبت کرتا تھا تین مہینے کے پیار اتنی تھی کہ کیچر اچھلا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا بھرے بزار میں بیچتی کیا بیگم کہتی رہی چھوڑ دیجئے گزرگ آدمی ہے امد راز ہے آنکھ سے دکھا نہ ہوگا تو اس نوجوان نے کہا ایسے ایسے پڑھوں کو میں روز دیکھتا ہوں اس کو نوکری کی گھمن تھی جوانی کی طاقت کی گھمن تھی اور بی بی سے تین مہینے کی پیار تھی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا بیگم منع کرتی رہی پر یہ نہیں مانا اسی طریقے سے میں نے مجھے اس نے تھپڑ تو مارا بجار میں جلیل تو کیا گالی دیا لیکن میں برا بھی نہیں مانا میں نے اس کے لئے بتواہ بھی نہیں کیا لیکن جس سے میں پیار گیا جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں جب سے ہو سمحالہ ہوں جس کا میں دیوانہ ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں جو پیار کرتا ہے میں نے تو پرداست کر لیا میں نے تو پرداست کر لیا لیکن میرا خدا پرداست نہ کیا تو میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی عاشق رسول کو چھڑتے ہو تو وہ عاشق رسول عاشق ولی آپ کو معاف تو کر دیتے ہیں پر جس سے وہ پیار کرتا ہے جس سے وہ عشق رکھتا ہے عشق رکھنے والا پر نراج ہو جائے تو بے شک پڑی شان والا ہمارا خدا ہے نہیں اس کا سانی کوئی دوسرا ہے جلاتا وہی ہے وہی مارتا ہے وہی ہر درد دواہ سپاہ ہے تو ولی کی زبان ان کی نہیں بلکہ خدا کی زبان ہوتی ہے ولی کی آنکھیں ان کی نہیں بلکہ خدا کی آنکھیں ہوا کرتی ہے جس ہاتھ سے وہ پکرتے ہیں چھوٹے ہیں وہ ہاتھ ان کی نہیں بلکہ خدا کی ہاتھ ہوتی ہے